پتہ نہیں پلاننگ کے اندر کیا کرنا پڑے گا میرا وہ پچھلے والا ایکسپیرینس تھا میں سائٹ پہ کام کر رہا تھا ایسے کھڑے ہوکے مطلب کہ وہ زیرو ہو جائے گا سو جوائن مائی اپکمنگ لائی ویبنی آئی پلائن کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہوگا تو وہاں پہ بھی سیول کے سب سے پہلے کام ہوں گے پھر الیکٹریکل میکینیکل جو بھی اس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ آپ یہ آپ کا ارثورک چل رہا ہے آپ نے ایکسکویشن کرنی ہے اور اگر آپ اس کی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پہلے کمپیکٹڈ جو پلیس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ریسورسز کام لگے ہوئے ہیں یہ ریکوارڈ ڈیپتھ کے اوپر جا کے اپنے ایکسکویشن کرنی ہے یہ سب بیس ہے سب بیس کی کمپیکشن ہوگی اچھا کتنے دل لگ جائیں گے آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے کافی آگے تک جانا ہے یہاں پہ پائپ کون سے کتنے انچ کا ہے اوکے 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 so they are explaining about it but the thing is that again i will come on this point اگر as a planning engineer آپ ایک پائپ لان کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سائٹ پرپیشن ہوگی the first thing second the most important thing کہ سائٹ پرپیشن کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے یہاں پر ریسورس موبلائز کروانے ہیں مجھے کہاں پہ سائٹ آفیسز کو سیٹ اپ کرنا ہے مجھے ارثورک کرنا ہے مجھے ایکسکویشن کرنی ہے کس level پر جا کے کرنی ہے کون کون سے ریسورس is required ہوں ریسورس کی productivity کیا ہے time کتنا لگے گا پیسے کتنا لگے گے everything will come up automatically in your mind when you will incorporate کے کام کیا ہے so as a planning engineer grab this concept and be ready for good job opportunities in gulf region as a planning engineer this is not that much difficult which you are thinking کہ بھئی پتہ نہیں planning کے اندر کیا کرنا پڑے گا میرا وہ پچھلے والا experience تھا میں سائٹ پر کام کر رہا تھا پیسے کھڑے ہو کے مطلب کے وہ زیرو ہو جے گا ہونے دے زیرو it's not going to be zero it's going to upgrade your job career as a planning engineer because کل کو اگر آپ manager بننا چاہتے ہیں so this ladder this jump this skill learning is very very important so join my upcoming live webinar our full planning engineer session to gain more professional job career opportunities see you inside my live webinar thank you